بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ لوگ رٹنا نہیں ہیں سمجھنا ہے teaching license test یہ اس کا دوسرا part میں بنانے جا رہا ہوں اس سے پہلے والا part میں نے بنا لیا ہے ٹھیک ہے اور یہیں پہ دیکھیں آپ کو اوپر ہی اس کی پٹی چلتی بھی نظر آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں کلک کریں تو part 1 دیکھنے اس کے اندر میں نے اس teaching license کا پورا criteria جو ہے وہ سمجھا ہے ابھی جو موجودہ ہونے جا رہا ہے ابھی جو ہے ہم بات کرنے جا رہا ہیں categories کی categories کی کتنی category میں یہ teaching license ہوتا ہے تو پوری detail جو ہے تو میں آپ کو اس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں پوری detail جو ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے کیا benefits ہیں اس کے اوپر تو اگلی ویڈیو کے اندر بات کریں گے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں اس کی تین categories ہیں teaching license کی ایک ہمارے پاس primary ہے دوسرا ہمارے پاس secondary ہے اور تیسرا جو ہے ہمارے پاس elementary ہے elementary primary secondary elementary تین قسم کے teaching licenses ہیں یہ ٹھیک ہے ابھی جو ہونے جا رہا ہے یعنی کہ دو دن بعد جس کی ہے کیارہ تاریخ آخری date جو دی بھی ہیں انہوں نے یہ کون سا ہے یہ elementary والا ہے ہر چھ مہینے بعد یہ test دوبارہ ہوتے ہیں تو پھر secondary کا پھر آئے گا پھر جو ہے primary کا آئے گا اس طرح سے ہو سکتا ہے primary کا آپ دے دیں ہو سکتا ہے secondary کا چھ مہینے بعد دے دیں ہو سکتا ہے چار مہینے بعد دے دیں ہو سکتا ہے آٹھ مہینے بعد دے دیں یہ policy برحال یہ test جو ہے وہ اس نام سے آتے رہیں گے at موجودہ جو ہے ابھی وہ elementary teaching license جو ہے اس category کا یہ آیا ہے اور اس کی detail جو ہے وہ پچھلی ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں ساری کی ساری اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں private والے بھی government والے بھی ٹھیک ہے جو private teacher ہیں یا private لوگ ہیں وہ یہ license لینا چاہتے ہیں یا government teacher ہیں وہ یہ license لینا چاہتے ہیں یا اکبر لگاری صاحب کو created جاتا ہے اس کے benefits کیا ہیں آپ کی سوچ سے باہر ہے ٹھیک ہے ان پہ تو ہم اگلی ویڈیو کے اندر بات کروں گا اور پریشانیاں بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو private organizations چلا رہے ہیں private school چلا رہے ہیں private coaching center چلا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کروں گا اگلی ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے یہ دو جون کو جو ہے وہ دو ہزار تئیس کو اکبر لگاری صاحب نے جو ہے وہ صندقابینہ سے یہ بالمنظور کروایا ہے تاکہ ہمیں جو ہے وہ license والا system چلانا ہے تاکہ internationally بھی ہمارے teacher جو ہے وہ apply کر سکیں locally بھی ٹھیک ہے دو جون کو یہ bill pass کروا لیا تھا اور پندرہ جون کو اکبر لگاری صاحب نے جو ہے وہ جو secretary تھے انہوں نے یہ initiative نکال دیا تھا پندرہ جون دو ہزار تئیس کو یہ دو ہزار چوبیس چل رہا ہے اور اس کے تحت پھر جو ہے وہ آگے معاملات چلے تھے اور آگے steda کو ذمہ داری دی تھی steda نے آگے جو ہے وہ سیبا کو ذمہ داری دے دی کہ بھئی آپ test conduct کریں اور سیبا والوں نے date دے دی آپ کو ان تین categories میں سے اس کی کہ بھئی اس کا test ہونے جا رہا ہے اس کے license کا test ہونے جا رہا ہے سمجھ میں آئی بات آپ کو ساری تو یہ ہمارے پاس تین categoryیاں ہیں ٹھیک ہے category 1 category 2 category 3 ابھی اس کا test ہونے جا رہا ہے اب secondary کا بھی ہوگا اور primary کا بھی ہوگا اب secondary کے حوالے سے تو میں ساری تفصیلات بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اب ذرا یہ سننے کہ آپ اس میں primary کے لیے کون اہل ہوگا اس کی تفصیلات بھی سننے آپ میں سے کافی لوگوں نے جو ہے وہ اگر آپ کو primary کا teaching license جو ہے وہ چاہیے تو پھر جب ان کی اگلا test آئے گا ہو سکتا ہے primary کا ہو ہو سکتا ہے secondary کا ہو اگر آپ کو اگلا جو ہے وہ primary کا license آپ کو چاہیے تو primary کے license کے لیے آپ کے پاس یہ ایک ADE اس کو ہم کہتے ہیں associate degree of education یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ private والوں کے لیے یہ ان کے پاس ہونی چاہیے کس کے لیے اگر ان کو primary کا جو ہے وہ license چاہیے تو یہ ان کے پاس ہونی چاہیے secondary جو ہے secondary secondary teaching license جن کو چاہیے جب یہ announce ہوگا ابھی تو نہیں ہوا ابھی تو صرف elementary ہوا ہے تو secondary license جن کو چاہیے ان کے پاس B.A.D. جو ہے وہ ہونا چاہیے وہ جو پریشان ہے نا وہ ڈیڑھ سال ڈیڑھ سال وہ پریشان نہ ہو بھئی ابھی جب اگلے setup میں چھ مہینے بعد چار مہینے بعد جب یہ teaching license test secondary نکالیں گے تو جن کا B.A.D. جو ہے وہ ڈیڑھ سال کا ہے وہ بھی apply کر سکتے ہیں اور جن کا چار سال کا B.A.D. ہے وہ بھی apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح پھر ہمارے پاس اب اس کے اندر دیکھیں یہ primary جنہوں نے A.D.A. کیا ہوا ہے B.A.D. کو تو چھوڑی دیں جنہوں نے A.D.E. کیا ہوا ہے associate degree of education یہ کیا ہوا ہے وہ بھی apply کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ان کو wait کرنا پڑے گا جب یہ launch کریں گے teaching license test primary اور جنہوں نے ڈیڑھ سال کا B.A.D. کیا ہوا ہے وہ بھی apply کر سکتے ہیں لیکن ان کو انتظار کرنا پڑے گا کب جب یہ launch کریں گے teaching license test secondary ابھی جو موجودہ ہے وہ elementary کا ہے ابھی جو موجودہ ہے وہ elementary کا ہے سمجھ ماں آگئی بات اچھا اور باقی elementary کی تفصیلات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس ویڈیو کے last میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا elementary license test کے حوالے سے جو میں نے ویڈیو بنائی اس پہ بھی اگلی ویڈیو میں جو ہے ہم بات کریں گے پھر یہ آج ہی اس کی ویڈیو بناؤں گا کیونکہ دن نہیں تھوڑے رہ گئے دو دن تو رہ گئے تو اسی کے اوپر یہ آج ہی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو من جائے گی جس میں میں سلیبس کے بارے میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا ساری کون کون سا سلیبس ہے ویب سائٹ کے لنکس بھی دوں گا ڈسکرپشن کے اندر وہاں پر آپ جا کے وہ سلیبس بھی دیکھ سکتے اور اپنی تیاری بھی کر سکتے ٹھیک ہے بھئی تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا نو لائک نو سبسکرائب انلی شیئر